آدمی زاد تو کیا چیز فرشتے بھی تمام مدھا میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام فرمایشی نظموں کے پرورام انتخاب سخن کے ساتھ ایم ٹی انٹرنیشنل کی ٹیم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے حضرت اکدس مسیح مہود علیہ السلام خلفائے احمدیت اور دیگر بزرگان جماعت کے کلام جو کہ مختلف وقت میں بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑے گئے ان میں سے چند ایک نظموں کی فہرستم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جن میں سے آپ اگر آپ کوئی نظم پسند آئے تو ہمیں ضرور ایمیل کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں حسب ممول آج کا پرورام حضرت اکدس مسیح مہود علیہ السلام کے کلام کے ساتھ ایک کترہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا آواز ہے زفر کھوکر صاحب کی ایک کترہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا میں خاک تھا اسی نے سوریہ بنا دیا میں تھا غریب و بیک سو گمنام بے ہنر کوئی نجانتا تھا کہہ کھا دیا کدھے لوگوں کی اس طرف کو زرا بھی نظر نہ تھی میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی اب دیکھتے ہو کہ ایسا رجوے جہاں ہوا اکمر جائے خواس یہی کا دیا ہوا میں مفتری ہوں کی نگاہ ہوں خیال میں دنیا کی خیر ہے میری موت و زوال میں ایک کترہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا حضرت اکدس مسیح محمد علیہ السلام کا بہت ہی خوبصورت حمدیہ کلام بھی آپ نے سمات فرمایا ناظرین اکرام اگلی نظم بھی حضرت اکدس مسیح محمد علیہ السلام کی ہے ناصر علی عثمان صاحب کی آواز میں ہے زندگی بخش جام احمد ہے کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے زندگی بخش جام احمد ہے کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے زندگی بخش جام احمد ہے کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے لاکھ ہو انبیاء مگر با خدا لاکھ ہو انبیاء مگر با خدا سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے زندگی بخش جام احمد ہے کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا میرا بوستان کلام احمد ہے میرا بوستان کلام احمد ہے زندگی بخش جام احمد ہے کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے اس سے بہتر غلام احمد ہے زندگی بخش جام احمد ہے کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے زندگی بخش جام احمد ہے کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے حضرت عدس مسیح مہود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی خوبصورت ناتیا کلام ابھی آپ نے سمات فرمایا ناظرین اکرام آپ کے پیغامات ہمیں موصول ہو رہی ہیں جزاکم اللہ حسین جزا اس سے پہلے کہ ہم اگلی نظم آپ کے سامنے پیش کریں چند ایک پیغامات پڑھتے چلیں ناظرین اکرام اگلی نظم جو آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے وہ حضرت خلیفت و مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہے اور یہ نظم تیار کردہ ہے ہمارے ایم ٹی اے ٹیم قادیان کی طرف سے میں تیرا در چھوڑ کے جاؤں کہاں تنبیر ناسس صاحب کی آواز میں سمات فرمائیے میں تیرا در چھوڑ کر جاؤں کہاں میں تیرا در چھوڑ کر جاؤں کہاں میں تیرا در چھوڑ کر جاؤں کہاں یا نگر راؤں کہاں راؤں بتا یا نگر راؤں کہاں راؤں بتا یا نگر چھوڑ کر جاؤں کہاں میں تیرا در چھوڑ کر جاؤں کہاں تیرے آگے ہاتھ پھیلاؤں نگر تیرے آگے ہاتھ پھیلاؤں نگر کس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں کہاں میں تیرا در چھوڑ کر جاؤں کہاں جاؤں تو تیرے در پہ قرباں ہو گئی جاؤں تو تیرے در پہ قرباں ہو گئی سر کو پھر میں آر ٹکراؤں کہاں میں تیرا در چھوڑ کر جاؤں کہاں چین دل آرہ میں جاؤں کہاں میں تیرا در چھوڑ کر جاؤں کہاں کون غم خاری کرے تیرے سوا کون غم خاری کرے تیرے سوا بارے فکروں حزن لے جاؤں کہاں میں تیرا در چھوڑ کر جاؤں کہاں جاؤں تو تیرے در پہ قرباں ہو گئی سر کو پھر میں آر ٹکراؤں کہاں حضرت خلیفت المسیس ثانی کی بہت ہی خوبصورت نظم ابھی آپ نے تنویر ناسس صاحب کی آواز میں سمات فرمائی اور یہ ناظرین اکرام نئی نظموں میں شامل ہم نے کی ہے اور جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ ایم ٹی انٹرنیشنل قادیان کی ٹیم کی طرف سے یہ تیار کردہ ہے تو جزاک اللہ ان کو بھی اگلی نظم سے قبل چاندیک پیغامات آپ کے پڑھتے چلیں روان اسیر آباد غالب سے مکرم صوفی احمد یار صاحب حفیر احمد صاحب آپ کا پغام بھی ہمیں ملا اسی طرح مکرمہ نازیہ صدیقہ صاحبہ حسور احمد شافیہ نظیر صاحبہ باریہ نظیر صاحبہ اور صفیر احمد صاحب آپ سب کی طرف سے پیارے حضور کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کا تفاہ آپ نے پیش کیا ہے اور آپ سب بہت شوق سے انتخاب سخن دیکھتے ہیں اور ہماری طرف سے دلوں میں پیار کی خوشبو توہنٹوں پہ دعا رکھنا آج کے پرگرام میں یہ نظم نہیں شامل کی گئے لیکن آئندہ پرگرام میں انشاءاللہ ضرور ہم آپ کی فرمایش کو پورا کریں گے تو بڑھتے ہیں اگلی نظم کی طرف ہوا ہے اہل محبت کو امتحان درپیش آصف محمود بحسد صاحب کا کلام جو کہ مصور صاحب کی آواز میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا سمات فرمائیے ہوا ہے اہل محبت کو امتحان درپیش ہوا ہے مشت بھر افراد کو جہا درپیش ہے اہل درد کو پھر تیر اور کمادر پیش خوشہ نصیب کے ہے میرے کاروادر پیش وہی ہے ڈھال سو اس ڈھال کو نہیں بھولو کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو پھر آج مد مقابل ہے اہل جاؤ شم اٹھائے وہی کبروں غرور کا پرچم نصیب ان کو سبھی فیصلوں کے لو کلم یہاں پہ چال کوئی ہے تو بس سبات قدم یہی ہے چال تو اس چال کو نہیں بھولو کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو امیرِ اہلِ وفا پھر ہوا ہے سجدہ ریز جو سجدہ گاہ سے اٹھی سدائے لرز آخیز تو دیکھ لے نہ کہ ہوگی وہ انقلاب انگیز ستم گرو وہ دعائیں ہیں مثل تیغی تیز سو اپنے گرد بچھے جال کو نہیں بھولو کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو کبھی بھی بدر کے احوال کو نہیں بھولو ہوا ہے اہلِ محبت کو امتحان درپیش آصف محمود بحسد صاحب کا کلام مصور احمد صاحب کی آواز میں ابھی آپ نے سمات فرمایا ناظرین اکرام اگلی نظم سے قبل چند ایک پیغامات آپ کے بھی پڑھتے چلیں مصباح کمر صاحبہ بنت کمر احمد صاحب سائمہ سنبل بنت محمد رفیق احمد صاحب عزرہ رفیق صاحبہ بنت محمد رفیق صاحب اور سونیا صاحبہ بنت شاہ نواز صاحب آپ سب کی ایمیل ہمیں ملی جزاکم اللہ احسن الزا اسی طرح رفی رضا قریشی صاحب پاکستان سے اعزاز احمد قریشی صاحب یکرائین سے اور طلا رفی صاحب جرنی سے آپ کی ایمیل بھی ہمیں ملی اور آپ انتخاب سخن پرورام کے ذریعے سے حضرت اقدس خلیفت المصیر خامس ایدہ اللہ تعالی بن سعزیز کی خدمت میں پیغام اسلام علیکم کا پیغام پیش کرتے ہیں اسی طرح رفی رضا قریشی صاحب اور آپ کی اہلیہ شاہینہ رفی صاحبہ اور عزاز قریشی صاحب آپ کا پیغام بھی ہمیں ملا جزاکم اللہ احسن جزا تو ناظرین اکرام آئیے بڑھتے ہیں اگلی نظم کی طرف یارو مسیح وقت کی تھی جن کی انتظار حضرت خلیفت مسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام ہے اور تنویر ناصر صاحب کی آواز یارو مسیح وقت کی تھی جن کی انتظار رہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے آئے بھی اور آکے چلے بھی گئے وہ آ آئے بھی اور آکے چلے بھی گئے وہ آ آئیہ میں سادھ ان کے بسرعت گزر گئے آئیہ میں سادھ ان کے بسرعت گزر گئے یارو مسیح وقت کی تھی جن کی انتظار آمد تھی ان کی آکے خدا کا نزول تھا آمد تھی ان کی آکے خدا کا نزول تھا صدیوں کا کام تھوڑے سے عرسے میں کر گئے صدیوں کا کام تھوڑے سے آرسے میں کر گئے یارو مسیح وقت کی تھی جن کی انتظار وہ پیڑ ہو رہے تھے جو مدت سے چوبے خوشک وہ پیڑ ہو رہے تھے جو مدت سے چوبے خوشک پڑھتے ہی ایک چھینٹا دلہن سے نکھر گئے پڑھتے ہی ایک چھینٹا دلہن سے نکھر گئے یارو مسیح وقت کی تھی جن کی انتظار یارو مسیح وقت کی تھی جن کی انتظار حضرت خلیفت مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام تنویر ناسس صاحب کی آواز میں ابھی آپ نے سمات فرمایا ناظرین اکرام اگلی نظم سے قبل ایک دو پیغامات آپ کے پڑھتے چلیں جمعو کشویر سے زاکر فاروق صاحب آپ کا پیغام ہمیں ملا اور اسی طرح انڈیا سے محمود احمد سناری صاحب آپ کا پیغام بھی ہمیں ملا جزاکم اللہ آسن جزا اگلی نظم ناظرین اکرام بلار راجہ صاحب کی آواز میں مولا میرے چراغ تو سمات فرمایے مولا میرا چراغ تو شمس و قمر بھی تو تولے شب فراق میں نور سہر بھی تو نیلم بھی تو مولا میرے ادھر بھی تو میرے ادھر بھی تو منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو جلوے تیرے ہزار ہے کوہ دمن کے بیچ تتلی بہار پھول کی سورت چمن کے بیچ سنبل گلا بلالاو سرو سمن کے بیچ رنگو گلو بہار کی ہر انجمن کے بیچ کرتا ہے ڈال ڈال یہاں باسمر بھی تو منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو کرتا ہے ڈال ڈال یہاں باسمر بھی تو منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو تو وہ ہے جو کہ خاک سے خوشبو نکال دے پھولوں کو رنگ روپ دے اور بے مثال دے ایک کن سے کہہ کشاؤں کو رستے پہ ڈال دے ایک دو نہیں ہزار جو سورج اچھال دے وہ بے مثال و با کمال و باہو نر ہے تو منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو وہ بے مثال و با کمال و باہو نر ہے تو منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو مولا میں بے قرار ہوں اور چشم تر ہوں میں اندھا سا ایک فقیر سر راہ گزر ہوں میں سنتا ہوں تیری چاپ جدھر بس ادھر ہوں میں بخشش کی بھی ایک مانگتا پھرتا ادھر ہوں میں میرے خیال و خواب سے ہے با خبر بھی تو منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو میرے خیال و خواب سے ہے با خبر بھی تو منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو بلال راجہ صاحب کی آواز میں ابھی آپ نے یہ بہت ہی خوبصورت نظم سمات فرمائی ناظرین کرام ذرکہ مبشر صاحبہ سیال کوٹ سے آپ کا پیغام ہمیں مصول ہوا ایسی طرح میر ناصر صاحب یا یو ایس اے سے آپ کی ایمیل بھی ہمیں ملی زبیر احمد اور فائزہ زبیر صاحبہ سرگودہ پاکستان سے آپ کا پیغام بھی ہمیں ملا ہمیرہ عاصف منگلہ صاحبہ رضیہ سلطانہ ملک صاحبہ محمد ابراہیم ملک صاحب وسیم ناصر صاحب فائزہ بشرا ملک صاحبہ میر نسیم رہید صاحب اور صبیحہ شمز شانیہ شمز اور نور الدین صاحب انڈیا سے آپ کا پیغام بھی ہمیں ملا جزاکم اللہ آسن الجزا تو ناظرین اکرام اگلی نظم آپ کے سامنے جو پیش کی جائے گی وہ بھی حضرت خلیفت مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ہے ساغر حسن تو پر ہے سماعت فرمائیے ساغر حسن تو ساغر حسن تو پر ہے کوئی میں خار بھی ہو ہے وہ بے پردہ ہے وہ بے پردہ ہے وہ بے پردہ کوئی طالبیں دیدار بھی ہو ساغر حسن تو اوہ وصل کا لطف تب ہی ہے کہ رہے ہوش بجا دل بھی قبضے میں ہوش بجا دل بھی قبضے میں رہے پہلوں میں دل دار بھی ہو ساغر حسن تو پر ہے کوئی میں خار بھی ہو رسم مخفی بھی رہے الفت زاہر بھی رہے رسم مخفی بھی رہے ایک ہی وقت میں اخفہ بھی ہو اظہار بھی ہو ایک ہی وقت میں اخفہ بھی ہو اظہار بھی ہو ساغر حسن تو پر ہے کوئی میں خار بھی ہو ساغر حسن تو پر ہے کوئی میں خار بھی ہو حضرت خلیفت مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام ابھی آپ نے سمات فرمایا ناظرین اکرام اگلی نظم سے قبل چند ایک پیغامات آپ کے پڑھتے چلیں ڈاکٹر ہمائیو زبیر خان صاحب آپ کا پیغام ہمیں ملا اسی طرح امتالنور صاحبہ اور عروفہ ہمائیو صاحبہ آپ کا پیغام بھی ہمیں ملا ساد ہمائیو صاحب آپ کی ایمیل بھی ہمیں ملی جزاکم اللہ احسن الجزا اور انڈیا سے منان سالک فرحت منان شکیل اور وکیل آپ کی ایمیل بھی ہمیں ملی جزاکم اللہ احسن الجزا کراچی پاکستان سے اگلی نظم کی فرمائش ہمیں میں مصول ہوئی ہے وسیم الدین عباسی صاحب فرحت عباسی صاحبہ آمنہ عباسی صاحبہ بشرا عباسی صاحبہ سلمان عباسی صاحب نصرت رفیق صاحبہ اور کانتا وحید صاحبہ کراچی پاکستان سے آپ نے ہمیں ایمیل کی جزاکم اللہ احسن الجزا اور جس نظم کی آپ نے فرمائش کی ہے وہ حضرت خلیفت مسیح ثانی رضی اللہ عنہوں کا کلام میری رات دن بس یہی ایک دعا ہے سماتھ فرمائیے میری رات دن بس یہی ایک صدا ہے کہ اس عالم کون کا اے خدا ہے اسی نے ہے پیدا کیا اس جہاں کو ستاروں کو سورج کو اور آسمان کو وہ ہے ایک اس کا نہیں کوئی ہمسر وہ مالک ہے سب کا وہ حاکم ہے سب پر میری رات دن بس یہی ایک صدا ہے کہ اس عالم کون کا اے خدا وہ ہے ایک اس کا نہیں کوئی ہمسر وہ مالک ہے سب کا وہ حاکم ہے سب پر نہ ہے باپ اس کا نہ ہے کوئی بیٹا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا نہیں اس کو حاجت کوئی بیویوں کی ضرورت نہیں اس کو کچھ ساتھیوں کی میری رات دن بس یہی ایک صدا ہے ہے کہ اس عالم کون 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 مالک ہے وہ ہے ایک اس کا نہیں کوئی ہمسر وہ مالک ہے سب کا وہ حاکم ہے سب پر ہر ایک چیز پر اس کو قدرت ہے حاصل ہر ایک کام کی اس کو طاقت ہے حاصل پہاڑوں کو اس نے ہی اونچا کیا ہے سمندر کو اس نے ہی پانی دیا ہے یہ دریا جو چاروں طرف بہ رہے ہیں اس نے تو قدرت سے پیدا کیے ہے میری رات دن بس یہی ایک صدا ہے کہ اس عالم کون کا ایک خدا ہے وہ ہے ایک اس کا نہیں کوئی ہمسر وہ مالک ہے سب کا وہ مالک ہے سب کا وہ حاکم ہے سب پر حضرت خریفت المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کا کلام ابھی آپ نے سماعت فرمایا ناظرین اکرام اگلی نظم سے پہلے ایک دو پیغامات آپ کے پڑھتے چلیں زلہ سرگودہ سے ہمیں ہمارے مربیان بھائیوں کا پیغام موصول ہوا آپ نے لکھا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ پیارے حضور کو محبت بھرا سلام خلافت کے موضوع پر کوئی نظم لگا دیں تو انشاءاللہ آپ کی فرمایش ہم ابھی پوری کریں گے اور اس کے علاوہ محمودہ نبیل صاحبہ اور فائقہ نبیل صاحب اسلام آباد پاکستان سے آپ نے بھی ہمیں ایمیل کی اور آپ نے بھی حضور انبر ایدہ اللہ تعالیٰ بن اس عزیز کی خدمت میں السلام علیکم کا توفہ پیش کیا ہے تو ناظرین اکرام آگلی نظم وہ زندگی میں بہرگام کامیاب رہے مبارک آباد صاحب کا کلام ہے مصور احمد صاحب کی آواز میں سمات فرمائیے وہ زندگی میں بہرگام کامیاب رہے کہ جن پہ عبر کرم بن کے آجناب رہے وہ زندگی میں بہرگام کامیاب رہے کہ جن پہ عبر کرم بن کے آجناب رہے بہار دیتے ہیں ہر جان نکوش پا تیرے قدم قدم پہ تیری راہ میں گلاب رہے قدم قدم پہ تیری راہ میں گلاب رہے تمام عمر ہی میں کے تیری محبت میں تمام عمر ہی میں کے تیری محبت میں ہم عمر بھر اس خوشبو سے فیضیاب رہے ہم عمر بھر اس خوشبو سے فیضیاب رہے کڑی ہو دھوپ سفر کر بے آب لا پائی کڑی ہو دھوپ سفر کر بے آب لا پائی ادائے فرض ہے ہم تیرے ہم رکاب رہے ناظرین اکرام انتخاب سخن کے پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ایک بار ملاقات ہوگی لیکن جانے سے قبل ایک بار آپ کو ایک اور نظم سناتے چلیں جو کہ ہمارے ایک ناظرین نے ہمیں بھیجی ہے پاکستان سے حافظ مستنصر احمد صاحب بادہ ارفان پلا دے ہاں پلا دے آج دو بادہ ارفان پلا دے ہاں پلا دے آج دو چہرائے ارفان پلا دے ہاں پلا دے آج دو چہرائے زبا دے ہاں دکھا دے آج دو ہاں دکھا دے آج دو خواب غفلت میں پڑا سویا کروں گا خواب غفلت میں پڑا سویا کروں گا بادہ ارفان پلا دے ہاں پلا دے ہاں پلا دے ہاں پلا دے آج دو ہاں جگہ دے آج تو جس کے پڑھ لینے سے کھل جاتا ہے راز کائنات جس کے پڑھ لینے سے کھل جاتا ہے راز کائنات وہ سبک مجھ کو پڑھا دے ہاں پڑھا دے آج تو آدمی زاد تو کیا چیز فرشتے بھی تمام مدھا میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے انتخاب سخن انتخاب سخن مجھے پڑھا دے آج تو کیا چیز موسیقی